کیپٹن ریٹائر لیاقت علی ملک کی شہید کیپٹن ریٹائر سید احمد مبین کی قبر پر حاضری دی گئی سی ٹیو نے شہید کی قبر پر پھولوں کی چادر چڑھائی بلندرجات کے لیے دعا کی پولیس کے چاکو چوبن دستے نے سلامی بھی دی اور ایس پی ٹرافک سردار آصف سمیر ٹرافک افسران کی قصیب تعداد نے اس میں شرکت کی اہم خبر کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ سی ٹیو کیپٹن ریٹائر لیاقت علی ملک کی شہید کیپٹن ریٹائر سید احمد مبین کی قبر پر حاضری دی گئی ہے سی ٹیو نے شہید کی قبر پر پھولوں کی چادر چڑھائی بلندرجات کے لیے دعا کی پولیس کے چاکو چوبن دستے نے سلامی بھی دی آپ کو بتاتے چلیں کہ ایس پی ٹرافک سردار آصف سمیر ٹرافک افسران کی قصیب تعداد نے اس میں شرکت بھی کی آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں پولیس کے چاکو چوبن دستے نے سلامی دی سی ٹیو کیپٹن ریٹائر لیاقت علی ملک کی شہید کیپٹن ریٹائر سید احمد مبین کی ایک قبر پر حاضری دی گئی سی ٹیو نے شہید کی ایک قبر پر پھولوں کی چادر چڑھائی بلندرجات کے لیے دعا بھی کی پولیس کے چاکو چوبن دستے نے سلامی دی اس پی ٹرافک سردار آصف سمیر ٹرافک افسران کی قصیب تعداد نے شرکت کی اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں نمائنہ لاہورنگ عبداللہ امار سے جی عبداللہ امار بتائیے گا اور کن افسران نے اس میں شرکت کی ہے آج جی بلکل سی ٹرافک پولیس میں فرائز پر انجام دینے والے جو کیپٹن مبین ریٹائر شہید ہو گئے تھے ان کی قبر پر آج سی ٹیو جو ٹرافک ہیں کیپٹن ریٹائر لیاقت علی جو انہوں نے لیا چار سنبھالا ہے انہوں نے وہاں پر ان کی کیلوری گراؤنڈ پر وہاں پر حاضری دی اور ان کا اور وہاں پر ان کو سلامی بھی دی گئی اور ان کی قبر پر دعا خانی کی اور دعا کی اور اس کے بعد وہاں پر قبر پر پھول بھی چڑھائے گئے وہاں پر بات کرتے ہوئے سی ٹیو جو نئے ٹرافک چیف ٹرافک آفیسرز ہیں ان کا کہنا تھا کہ ہم اپنے ہیروز کی قدمات اور قربانیوں کو ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھیں گے مزید کہنا تھا کہ ایک کیپٹن احمد مبین ہمارے دلوں میں زندہ ہیں اور ان کی خدمات سیٹی ٹرافک پولیس کے لیے مشعل رہا ہیں اور لیاقت علی کا کیپٹن ریٹائر لیاقت علی کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ سی ٹیو کا چار سنبھالنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ وہ کیپٹن مبین کی قبر پر حاضری دیں اور وہاں پر حاضری دینے کے بعد ہی اپنا چار جو انہوں نے سنبھالا ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو ٹرافک کی جو ٹرافک وارڈنز کو بھی وہاں پر انہوں نے کہا کہ زیلو ٹورلس کے فارمولے پر عمل کرنا چاہیے عوام ہمارے لیے وہاں پر جو عوام عوام کا تحفظ اور عوام کی جو ٹرافک کی روانی کی بھالی کے لیے بھرپور اقتامات کیے جائیں گے صحابیوں سے بات کرتی ان کا کہنا تھا کہ آگے الیکشن دوہ در اٹھارہ کے اندر جو اقتامات کیے گئے اس حوالے سے بھی سی ٹیو کا کہنا تھا کہ اس میں جو ٹرافک وارڈن ہے وہ اپنی بھرپور کروانیاں جو ٹرافک کی روانی کے لیے بھی کردار ادا کریں گے جبکہ اس حوالے سے اقلیدی کردار ادا کریں گے بہت شکریہ عبداللہ مہار تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے